یہ ساری چیزیں میرے اپنے ہاتھ میں ہیں بس اتنی ہی مضبوری ہے میری کہ میرے اپنے پرناموں کی کمجوری سے میری اپنی اجیانتہ سے کچھ کرموں کو میں ایسا باندھ لیتا ہوں جن پر میرا وص نہیں چلتا ہے جن کو کی جیسا باندھا ہے ویسا ہی مجھے بھوگنا پڑتا ہے وہ صرف پانچ پرشت ہیں اور ان کا انتظام بھی ہے ان کا انتظام صرف یہ ہے کہ جن بیمب دنشنین ندھتی نکاچت کم پائیڈی کھائے جا دو ایسے کرم جن کو کی باندھتے سمیں ہمارے پرناموں کی اجیانتہ اور تیبرتہ سے ہم اب بعد میں ان میں کوئی ردو بدل نہیں کر سکتے جیسا فل بے دیں گے ویسا بھوگنا پڑے گا ایسے کرموں کو بھی جنیندر بھگوان کے بیمب کے درشن کرنے ماتر سے ہم نسٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارے اوپر ہمارے پاس اس کا بھی اوپا ہے جن بیمب دنشنین ساکشا جنیندر بھگوان کے سموشرن میں بیٹھے بھگوان کے درشن سے نہیں ان کی انکرتی سے ان کے امیز سے ان کے بیمب سے تو اس طرح ہم دیکھیں تو کرموں کو کاٹنا ہمارے ہاتھ میں باندھنا ہمارے ہاتھ میں ہے تو ان کو کاٹنا بھی ہمارے ہاتھ میں ہم مضبور نہیں ہیں ایک بہت بڑا کلاکار تھا جنجیریں بناتا تھا اور اس کی جنجیر پر وہ اپنی آخری میں ایک سیل لگا دیتا تھا کہ یہ جنجیر یہ مارکہ ہے اس جنجیر کو کوئی توڑ نہیں سکتا اور واقعی میں دور دور تک اس بات کی پرسیدی تھی کہ اس کی بنائی جنجیر کوئی نہیں توڑ سکتا اور اس کے بھیتر بھی یہ بھاو بیٹھ گیا بہت گہرے بیٹھ گیا کہ میری بنائی جنجیر کوئی نہیں توڑ سکتا اور ایک دن ایسا ہوا کہ کسی اپراد میں اس کلاکار کو قید کر لیا ہے اور جنجیر پہنا دی اور جب اسے جنجیریں پہنائی جا رہی تھی تو اس کو کوئی بھے نہیں تھا بہت خوش تھا کیونکہ جتنی پرسیدی اس کی بنائی ہوئی جنجیر کی تھی اتنی ہی پرسیدی اس کی اس بات کی بھی تھی کہ کوئی بھی جنجیر ایسی نہیں ہے دنیا کی جیسے وہ توڑ نہ سکے بس اس کی بنائی ہوئی جنجیر کو کوئی نہیں توڑ سکتا لیکن دنیا میں کسی کی بنائی ہوئی جنجیر کو وہ تو آسانی سے توڑ سکتا یہ پرسیدی تھی اس لئے وہ بہت مسکرہ رہا تھا جنجیریں بانتے سمجھ کے ایک جھٹکہ دینا ہے کیونکہ آج تک کوئی جنجیر نہیں بن سکی بنی جو کہ میں نہ توڑ سکوں یہ اس کو بشاق تھا لیکن میری بنائی ہوئی جنجیر کوئی نہیں توڑ سکتا یہ بھی یہ بھی تھا ایک سادو اسے جنجیروں میں جکڑے لیکن پرسند راستے سے گزرتے دیکھ کر کے ذرا مشکل میں پڑے آدمی لگتا ہے پہنچا ہوا کیونکہ جنجیروں سے جگڑے ہونے کے بعد تو چہرے پر ملانتا ہونی چاہیے تھی پرسندہ کا کوئی کارن نظر نہیں آتا کچھ نہ کچھ بات ہے بھیتر اور جب وہ کٹ گھرے کے بھیتر کھڑا ہو گیا تو باہر سے سادو نے کہا کہ تمہارے مسکرانے کا کارن کیا ہے تو اس نے کہا سنو کوئی بھی جنجیر آزتہ کیسے ہی نہیں بندی جسے میں توڑ نہ سکوں اس لئے یہ جنجیر ہیں تو بس ان کو ہٹنے دو جراب پھر میں توڑ دوں گا اس لئے میں مسکر آ رہا ہوں لیکن اگلے شن پانچ منٹ ہی ہوئے ہوں گے اور سبق سبق کے اس کے رونے کی آواز سنائی پڑی بابا نے پھر سے مر کے دیکھا کیا ہوا ابھی تو اس نے کچھ بھی پرشار شروع نہیں کیا کہ جنجیر توڑنا شروع کی ہو اور نہیں ٹوٹ رہی ہو اس لئے رو رہا ہے کچھ بھی نہیں شروع کیا تو کیا ہوا آنکھے رونے کا کارن کیا ہے اس نے کہا کہ اب تو میرے جیون کا انت اسی کاراگار میں ہو جائے گا مجھے مرنے کو یہی مضبور ہونا پڑے اری بتاؤ تو کیا کارن اس جنجیر میں تو میرا مارکہ لگا ہوا ہے اور میرے مارکے کی جنجیر کی تو یہ پرسدی ہے کہ اسے کوئی نہیں توڑ سکتے اب اس کی اس اجیانتہ پر سادو کو ہنسی آ رہی ہے اور ہم سب کو بھی ہنسی آئے گی تب سادو نے اسے کیا دلاشہ دلائی کہ دنیا بھلے ہی نہ توڑ سکے تمہارے مارکے والی لیکن تم تو توڑ سکتے ہو اور یہ تو میں نے دھیانی نہیں دیا میں دنیا بھر کی جنجیریں توڑ سکتا ہوں لیکن اپنی بنائی جنجیر کوئی نہیں توڑ سکتا یہ تو ٹھیک ہے پر میں تو اپنی بنائی جنجیر توڑ سکتا ہوں میں اپنے باندھے کرموں کو میں کسی اور کے اپنے پریچتوں کے اپنے بہت پیاری ماں کے بھی باندھے گئے کرموں کو نہیں کاٹ سکتا یہ ٹھیک ہے لیکن میرے باندھے گئے کرموں کو تو میں کاٹ سکتا ہوں میری ماں بھی میرے کرموں کو نہیں کاٹ سکتی یہ بلکل ٹھیک ہے نہ میں اس کے کرموں کو کاٹ سکتا ہوں پر میرے بندے کرموں کو میں کاٹ سکتا ہوں یہ بات یہ وشاست ہمارے باس میں ہونا چاہیے یہ چیز ہمارے ہاتھ میں